ہائے دوستو میں ڈاکٹر دائم رجاسیم ہوں ایرہ میڈکل کالیج لکھنا ہوں اور میں ہوں کوسیف آلم ٹیگنیسین کریٹکل کیر یونٹ ایراز لکھنو میڈکل کالیج انڈہ ہنسپٹر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کووڈ جیسی مہاماری کے دور میں کس طرح سے ہم پیشنٹ کو گھر پہ منیج کر سکیں اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں گھر پہ ہونا جروری ہے جیسے پلس آکسی میٹر اور آکسیجن سلینڈر ہونا جروری ہے نیچے ہے تو نائنٹی فائیب کے نیچے کن کنڈیسنوں میں سچوریشن لیول آتا ہے جیسے آپ کو کووڈ نیمونیا ہو گیا ہو یا کووڈ نیمونیا کے کنڈیسن میں آپ کو ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے لگاتار خاصی ہو رہی ہے اگر آپ کو آکسیجن کی جرورت پڑتی ہے گھر پہ تو کس طرح سے آکسیجن کو لگانا ہے کیسے پیشن سے اور آکسیجن سلینڈر سے آکسیجن کو کنیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھی کاؤشف آلم بتائیں گے تھانکیو ڈاکٹر اب ہم جانتے ہیں اوٹو سلینڈر کے بارے میں اوٹو سلینڈر کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اور جو نیچے کا پاٹ ہوتا ہے وہ بلائک ہوتا ہے پورا یہ اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ اوٹو سلینڈر ہے اوٹو سلینڈر یہ بی ٹائپ کا ہے اوٹو سلینڈر تین ٹائپ کے آتے ہیں ہم разделåtا ہے اے ڈی ٹائپ اور ہمیں بی ٹائپ کا ہے ہم جانیں گے کہ اوٹو سلینڈر کیسے لگاتے ہیں یہ جو پاٹ ہوتا ہے ہم عمیدی فائر بولتے ہیں عمیدی فائر یہ کچ کی بوٹول ہوتی ہے ہم عمیدی فائر پہلتے ہیں یہ ہوتا ہے قبل ملی میٹر کا خور رہا ہے پیشنٹ کو اس میں ہم دیکھیں گے oxygen دینا ہے اور اس کو ہم اوکسیجن پریسر میٹر بولتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ اوکسیجن سیلینڈر میں کتنا پریسر ہے اور اس کو ہم اوکسیجن والب بولتے ہیں جس کو ہم اوکسیجن کو فلو کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم جانیں گے اوکسیجن سیلینڈر کو کہ پیسینٹ سے کئیسے کنیٹ کریں گے پہلے ہم اس میں ہمیمیوٹی فائر کو یہاں سے کھولیں گے جو کاش کی بوتل ہوتی ہے اس میں ہم ڈشٹل وارٹر اس میں ہم ڈشٹل وارٹر کو مگزم تک بھر سکتے ہیں یہ جو اس پارٹ کو بولتے ہیں یہ ربڑ کا والب لگاؤ ہوتا ہے اس کو ہم بوٹل کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس سے لگا کے قائدے سے اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ بوٹل ہے کہیں سے لیک نہ کرے پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ سیلینڈر سے اوکسیجن آ رہی کی نہیں پھر ہم اس کو انٹی کلاؤگ وائز کو والب کو گھوماتے ہیں اس میں بلبلے آ رہے ہیں اب اس کو ہم ڈھا کے بند کر دیں گے اگ ہم بتائیں گے کہ آٹو ماسک ہے سیلینڈر میں کیسے کنیٹ کرتے ہیں دوستو پہلے تو ہم بتائیں گے کہ آٹو ماسک ہوتا کیسا ہے یہ دیکھئے ایک نلی ٹائپ کا صراح ہوتا ہے اور یہ ماسک ہوتا ہے اس میں دو نوب ہوتی ہیں اب ایک نوب ہم سیلینڈر سے کنیٹ کر دیں گے روٹوٹ بائی کر کے سیلینڈر سے پورا دیرے دیرے کنیٹ کر دیں گے اور ایک پوڈ کو ہم آکسیجن ماز سے کانک کر دے گے اس سے میرا آکسیجن ماز پورا سائزے پروپلی تک bہت ہے تو تیار ہو گیا ہے پھر ہم آکسیجن کو اسٹارٹ کریں گے ہم نے آکسیجن کو اسٹارٹ کر دیا اس میں بولگولا اٹنا شروع ہو گیا اب کیسے فکس کرنا اس کو ہم بتاتے ہیں آپ کو اس طرح سے آپ اور اس طرح سے آپ ٹائٹ کر دیں گے دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے آکسیجن فکس کیا اور کیسے آکسیجن پیشن کو لگایا ہم بتاتے ہیں کہ آکسیجن کو بند کیسے کرنا ہے اس کو clockwise regulator کو گھما دینا ہے اور یہاں پہ دیکھئے کہ بل بلے اٹھنا بند ہو چکے ہیں تو اس لئے آکسیجن میری پروپر طریقے سے بند ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میں اوٹو کی سے اس سلینڈر کو لاک کر دوں گا جیسے میرا پریسر نیچے چلا جائے گا آکسیجن سلینڈر ہے بند ہو جائے گا کبھی کبھی ہمارے یہاں نیبلائز مسین نہیں ہوتی اسی پورٹ سے ہم آکسیجن لیبل بڑھا کے اور نیبلائز مسین بھی فکر کر سکتے ہیں پیشنٹ کو اگر نیبلائزیشن کی ضرورت ہے تو ہم نیبلائز بھی کر سکتے ہیں تینکیو دن نباد